سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل بیڈیا کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہِ رمضان میں دوسرا جمعہ نصیب فرمایا اور آج کا جو یہ جمعہ ہے یہ اشرہِ مغفرت کا پہلا دن بھی ہے یاد رہے کہ ماہِ رمضان میں تین اشرے ہوتے ہیں دس دس دن کا ایک اشرہ اشرہ کہتے ہی دس کو ہے تو یہ تینوں دس دن جو ہیں تینوں عشرے یہ تینوں کی ایک الگ سبحان اللہ برکتیں ہیں اس کی ایک الگ اہمیت ہے احدیث میں فرمایا کہ رمضان کا پہلا اشرہ اشرہِ رحمت ہے دوسرا اشرہ اشرہِ مغفرت ہے اور تیسرا اشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے ربِ قریب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اشرہِ رحمت میں جن خوش نصیبوں پر تو نے رحمت فرمائی مولا ان کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرما اشرہِ مغفرت جاری ہے میرے مولا اور جمعے کے دن رمضان میں حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جمعے کے دن ہر ہر گھڑی میں دس دس لاخ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں ان کی مغفرت کی جاتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اشرہِ مغفرت کے اس جمعہ کی برکت سے ہماری مغفرت فرما اعتقاف کی نیت کر لیں نویتو سنت الاعتقاف ویسے تو عام دنوں میں بھی اعتقاف کی نیت کی عادت بنانی چاہیے لیکن ماہِ رمضان میں بالخصوص ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے کہ جب جب مسجد میں داخل ہوں اعتقاف کی نیت کر لیں کیونکہ رمضان میں بعض لوگ مسجد میں افطار بھی کرتے ہیں تراویہ کے دوران بھی پانی پیتے ہیں تو مسجد میں کھانا پینا سونا سہری یا افطار کرنا یہ سب منع ہے لیکن اگر آپ اعتقاف کی نیت کر لیں گے تو ضرورتاً ضمناً یہ کام بھی جائز ہو جائیں گے درود پاک پڑھنے کے بے شبار فضائل و برکات مکہی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو درود پاک یعنی اگر آپ درود پاک کی فضیلت کی کتابیں پڑھیں تو جہاں درود پاک کے بہت سارے فضائل لکھے ہوں گے وہاں علماء نے جمعہ کے دن درود پڑھنے کے الگ چپٹر باقاعدہ الگ باب بنائے ہیں یعنی اتنی حدیثیں ہیں کہ اس کا ایک پورا چپٹر الگ بن جاتا ہے اس پر سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے ایمان افروز حدیث ہے اللہ کی حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود میری بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں مگر جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود بے مدف سے نفیس خود سماعت کرتا ہوں اب ذرا آپ سوچیں کہ کیا بات ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں خود وہ درود پاک سنتا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص کسرس سے درود پاک پڑھیں ایک اور حدیث پاک جو مزید انکریج کرتی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن دو سو بار درود پاک پڑھ لے اس کے دو سو برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کسرس سے درود پاک پڑھیں آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک نیت کی تھی پچھلے جمعہ سے کہ ہم ہر جمعہ کو جب جب مجھے بیان کرنے کی سعادت بلے گی ہم قرآن کی باتیں ٹاپک سے کچھ ڈسکشن کیا کریں گے قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی اہم باتوں کے بارے میں جانیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو چھ ہزار چھ سو سے زیادہ آیتیں ہیں ہمیں تو ہر آیت کو پڑھنا چاہیے ہر آیت کو سمجھنا چاہیے مگر سپیسیفکلی خاص طور پر ایٹی نائن کے قریب آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے ڈائریکلی براہ راست ہم سے بات کی ہے یا ایوہ اللذین آمنو کہہ کر اے ایمان والو ٹھیک ہے او یو بلیورز یہ ڈائریکلی مجھ سے اور آپ سے میرے رب نے بات کی ہے اچھا آپ دنیا میں ہمارا بوس ہم سے بات کرے ہمارا جو جس کے سپروائزر ہم سے بات کرے ہمارا کسٹمر ہم سے بات کرے ہماری فیملی ہم سے بات کرے ہمارے دوست ہم سے بات کرے جتنا امپورٹنٹ شخصیت ہم سے بات کرتی ہم اس کا میسج پہلے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں کچھ لوگ ہماری زندگی میں بڑی پریارٹی رکھتے ہیں ہم نے اپنے موبائل فارم میں بھی کچھ پریارٹی نمبر رکھے ہوتے ہیں یہ میسج سب سے پہلے سننا ہے اللہ کا پیغام تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا اور جس میں رب نے مجھ سے بات کی ہے انفورچنٹلی حالت یہ ہے کہ تیس سال چالیس سال پچاس سال زندگی گزر گئی اب تک صرف وہ ایٹی نائن آیات ہم جمعہ میں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو باری باری پڑھنے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو جو مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو یا بعد میں دیکھیں وہ ہمارے اس سیریز کو اس پرگرام کو پابندی سے دیکھیں اور میری گزارش ہے جو یہاں ہمارے نمازی ہیں وہ بھی نماز میں کوشش کریں کہ جب سوا دو بجے ہم نے بیان کا ٹائم دیا ہے تو ٹائم پہ آ جائیں تاکہ آپ کو یہ ٹاپک پورا مل جایا کرے اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ میری حاضری رہے گی جمعہ میں تو آپ ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے آج قرآن پاک میں جو سب سے پہلی آیت کوشش یہ بھی کریں گی کہ اس کو سیکونس وائز چلائیں تو سورہ بکرہ کی آیت نمبر ہے ایک سو چار پارہ نمبر ایک ہے اور یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ کریم نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور سبحان اللہ اس پہلی آیت میں ہی مقام رسول بتایا جا رہا ہے اس پہلی آیت میں ہی گویا عشق رسول کا انداز بتایا جا رہا ہے تو گویا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ سرکار دعالم علیہ السلام کی اہمیت اور آپ کا مرتبہ رب کے نزدیک کیا ہے کہ پہلی بار قرآن کی سیکونس کے لحاظ سے مومنوں سے بات کی جا رہی ہے اور وہ پہلی آیت جو قرآن میں آتی ہے وہ نبی پاک کی شان آپ کا مرتبہ آپ کا مقام بتاتی ہے سبحان اللہ یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تو یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ آیت میں بہت خوبصورت بات سکھائی گئی ہے اب بہت پیارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے بہت خوشاندار اس کی وجہ ہے پہلے ترجمہ سنتے ہیں اے ایمان والو راعینا نہ کہو اور یوں ارس کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اچھا اب یہ بات کیا ہے راعینا کیا ہے اور کیا کہا گیا تھا ایک چونی معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ وسلم ابتدائے بتاتے احکام اسلام بتاتے تو اب ہمارے یہ تو الحمدللہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں ہمارے آس پاس بھی سارے مسلمان پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے تو یہودی اور غیر مسلم بھی آس پاس ہی گھوم رہے ہوتے تھے وہ بھی آکے بیٹھ جاتے تھے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کو کوئی بات بتاتے تو صحابہ اکرام علیہ وردوان کا جو ہے وہ عدب کا ہی انداز کہیں گے لیکن وہ کیا کہتے تھے جیسے ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں pardon please come again دوبارہ بتائیے ہم کوئی بات نہیں سن پاتے تو ہم یہی کہتے ہیں ریپیٹ کر دیں تو وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ یوں دیکھا جائے تو اچھا لفظ لگ رہا ہے کہ حضور رعایت فرمائیے ہماری ریعایت فرمائیں please اس کو ریپیٹ کر دیں تو نبی پاک علیہ السلام وہ بات دوبارہ دہرا دیتے تھے لیکن یہودی جو تھے وہ بھی آکے بیٹھنے لگے اور وہ بھی رائنا کہتے تھے اچھا مسلمانوں کی لینگویج میں یہ معنی ٹھیک تھا مگر یہودیوں کی زبان میں اس کا کوئی دوسرا معنی بھی بنتا تھا جو عدب والا معنی نہیں تھا اس کا ڈیفرنڈ معنی اور وہ اس میننگ میں معاد اللہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا مزاق کی نیت سے یہ جبلہ اگین ریپیٹ کرتے تھے اب وہاں پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ بھی موجود تھے جن کو یہودیوں کی لینگویج آتی تھی ان کی ٹرونالوجی رہے ہیں ہمیں کیوں ٹانٹ کر رہے ہیں ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ کے صحابی بھی تو کہتے ہیں وہ بھی رائنہ کہتے ہیں ہم بھی رائنہ کہتے ہیں اب عدرت سعید بن معاذ رضی اللہ منہ نہیں کہ رائنہ نہ کہو ایک alternative beautiful word دیا قرآن نے اب سوچئے میں جو بات describe کرنا چاہتا ہوں بہت بڑے لوگوں کے پاس جب جائیں تو ان کے office کا ان کے secretary ایٹکیٹس لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بات کرنی ہے آپ نے یہ ڈریس کوڈ پہننا ہے آپ کا جناب یہ time ہوگا پیدے secretary سے interview لیں گے whatever بڑے offices درباروں کے اصول بادشاہ خود وضا کرتے ہیں خود define کرتے ہیں دربار رسالت کی شان دیکھو کہ محبوب سے بات کیسے کرنی ہے وہ رب قرآن میں بیان فرمارا کیا کہا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو رائعنا نہ کہو انظر نہ کہو انظر نہ کے معنی کیا ہے حضور نظر رحمت فرمائیے ہم پر نظر فرمائیے اچھا یہاں ایک اور بہت خوبصورت بہت ساری confusion دور ہو جائے گی عاشقان رسول ایک بڑا پیارا وظیفہ پڑھتے ہیں مل کے پڑھ سہل لنا اشقال لنا کیا پیاری اس کی بات ہے اس کے معنی کیا ہے یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے انظر حال لنا یا حبیب اللہ اسبع قال لنا حضور جو ہم کہہ رہے ہیں جو ارز کر رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے حضور میں غموں کے سمندر میں غرق ہو گیا خود یہ دی میرے ہاتھ پکڑ لیجئے سہل لنا اشقال لنا حضور میری بشکل آسان فرمائیے تو یہ تو قرآن سے وظیفہ ملا ہے کیا کہا قرآن نے رائعی نہ نہ کہو انظر نہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اب یہاں جو اب بات سمجھ نہیں ہے اب اس پوری آیت سے جو فلسفہ جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک علی صلی کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا جملہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا جملہ جس کا کوئی اور معنی بھی نکلتا ہو عدب میں تھوڑی سی بھی کمی آتی ہو اس کی کہتے ہیں اگر ہزار بار بھی ہم گلاب سے مشک سے اپنا مود ہو لیں پھر بھی یہ جانے کائنات آپ کا نام لینا پھر بھی بے عدب ہماری تو زبان ہی اس قابل نہیں ہے ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ سرکار علی صلی اللہ کریں ان کا نام زبان پھر لیں یہ تو بس سمجھ لیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ اپنا ذکر کرنے کا موقع دیا اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنا اور حبیب علی صلی اللہ سلام کا نام اس گندی زبان سے لینے کی ہمیں توفیق دی ہم ہماری زبانیں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں ہمارے ہاتھ گندے ہم کھانا کھاتے ہاتھ کالے ہوں ہاتھ گریس والے ہوں ہاتھ گندگی پہ لگے ہوں ہم اس کو سابون سے دھوتے ہم اس کو سرف سے دھوتے کتنی بار صاف کرتے ہمیں ہاتھ بڑے گندے کام میں لگے تھے زبان گندی باتیں کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے حرام باتیں کرتے ہوئے اور اسی زبان سے ہم اللہ رسول کا نام بھی لیں سوچئے ہمیں زبان پاک رکھنی ہے اپنے دھن کو پاک رکھنا ہے کیونکہ اسی زبان سے کلمہ پڑھنا ہے اسی زبان سے نماز پڑھنی ہے اسی زبان سے تلاوت کرنی ہے اللہ کرے کہ ہم زبان کے گناہوں سے محفوظ ہو جائے کیا خوبصورت ایک اور شاعر لکھتے ہیں بلکہ خوبصورت بات کی کہ ادب گا حیست زیر آسماء از ارش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید با یزیدی جہا کہتے ہیں آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام علی بردوان اسی انداز میں پیارے آقا کے دربار پہ جب پیش ہوتے تھے نا تو صحابہ اکرام کا انداز ہی ہوتا تھا کہ جب آپ بیان سنتے نا نبی پاک دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ کے سرو پر آکر پرندے بھی بیٹھ جائیں بلکہ یہاں تک حال تھا کہ صحابہ اکرام نبی پاک کے عدب کی وجہ سے سرکار کو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے آنکھیں جھکا کر سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق کے علاوہ کے دوران دیکھا کرتے مسکراتے میرے آقا انہیں دیکھ کر انہیں بھی مسکر آیا کرتے تھے کئی صحابہ سے جب نبی پاک کا حولیہ پوچھا گیا کہ اپیرنس بتائیں نبی پاک کیسے دیکھتے تھے تو کئی صحابہ یہ کہتے ہم نے تو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہم اپنے اندر وہ ہمت ہی نہیں پاتے تھے ہم نبی پاک کے دربار میں ضرور جاتے تھے مگر ہم اس جلوے جانا کا دیدار کریں اللہ اکبر کتنا بڑا سبق ہے اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے مگر لوگوں نے مدینہ منورہ کو بڑا گرانٹڈ لے لیا ہے بڑا آڈنری لے لیا ہے ٹھیک ہے ٹریول پہ جا رہے مدینہ جا رہے پتا ہی کدھر جا رہے ہو یہ کون سا دربار ہے یہ کون سا مقام ہے شاعر کہتے ہیں جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل بار گاہ ناز میں آہستہ بول کدسیوں کے درمیاں آہستہ چل کدسی کس کو کہتے ہیں فرشتے آپ کو پتا ہے مدینہ میں آپ کبھی جائیں کسی بڑے وزیر آزم ہاؤز پریزیڈنٹ ہاؤز کسی پیلس کے پاس جائیں بادشاہ کے وہاں آپ کو فوجی پہرے دیتے نظر آئیں گے ایسا ہی ہے نا گارڈز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے مدینہ کے راستوں پر کون پہرہ دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں پر فرشتے پہرہ دیتے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں ان گلیوں میں جا رہا ہوں میری عوقات ہے ہمیں احساس تو ہونا چاہیے ہمیں کتنی بڑی مہربانی ہوتی ہے جب ہم مدینہ جاتے ہیں نبی پاک کی احادیث سے ہمیں مضمون ملتا ہے بارگاہ رسالت میں ستر ہزار فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام حاضری دیتے ہیں اور جس کی زندگی میں ایک بار حاضری ہو جائے پھر پوری زندگی اس کو حاضری کا موقع نہیں ملتا اپرکسیمیٹلی ٹویلو آورز اب ذرا غور کیجئے گا اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی صرف ایک حدیث میں اب صرف مجھے بتاؤ کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کبھی آپ نے کلکولیٹ کریں کلکولیٹ اٹھائیے سبو ستر ہزار شام ستر ہزار ٹوٹل کتنے ہو گئے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک دن میں ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے اور کب سے جاری ہے سلسلہ چودہ سو سالوں سے سلسلہ جاری ہے ساڑھے چودہ سو سالوں سے اور روز ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے جاری دینے ہم کلکولیٹ کر کے دیکھئے گا ایک سال میں کتنے ہوئے سو سال میں کتنے ہوئے چودہ سو سال آپ کا کلکولیٹر جواب دے جائے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو سیکھنے کوئی پتہ کیا مل رہا ہے فرشتے ہیں کتنے ہیں علماء کہتے ہیں حدیثوں بھی مضمون موجود ہے اللہ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اتنے اللہ کے لشکر ہیں اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں اچھا جب اب اتنے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان کا کام کیا ہے اب پڑھو قرآن ان اللہ ہم ایمان والو والی آیت پڑھ یہ آیت آئے گی ہمارے انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں لیکن آج پھر آگئی ہے دروت پاک پڑھ لے اللہ سل سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی عیم اللہ سلات دائم بدوام ملک اللہ تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے ان اللہ و بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو دو باتیں یہ نہیں کہا کہ کچھ فرشتے درود پڑھتے ہیں پرٹیکلر اسپیسفک درود پڑھتے ہیں نہیں سارے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور یسولون یہ جو عربی کا لفظ ہے نا جو عربی کی گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں یہ لفظ لائی جاتا ہے کنٹینیو ہونے والے کام پر یہ مسلسل ہونے والا فیل ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھو دیا اب اے ایمان والو تم درود بھیج رہے ہیں تو مجھے بتاؤ میرے آقا کی شان کیا ہوگی مرتبہ کیا ہوگا اور کتنے درود روز پہنچ رہے ہیں تو میرے اور آپ کے درود کی ان کو حاجت نہیں ہے یہ تو ہمیں جو ہے نا ہماری میمنی میں جملہ کہتے ہیں کسی غریب کو کوئی کام کروا ہو نا کہتے ہیں اس کو کھٹا دو یار اس کو بھی کوئی چانس دے دو مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بیج رہے ہیں مومنوں تم بھی پڑھ لو تمہارا بھی کام بن جائے گا تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی تو اتنے فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے اب ایک بڑا امیزنگ کوئسٹن بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ زندگی میں ایک بار کیوں موقع ملتا ہے اللہ کے فرشتے تو نیک نیکی ہیں کرتے معصوم ہیں گناہ بھی نہیں کرتے بڑا خوبصورت اس پورے سسٹم کو آلہ حضرت نے امام اہل سنت مولانا شاہ قرآن و حدیث پر کیسی گہری نظر تھی اور کیا عشق رسول کی بات کرتے ہیں آپ نے یہ فلسفہ بورا بیان کیا آپ فرماتے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی ظلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے آپ کہتے سیونٹی تھاؤزن صبح آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں یہ فرواتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے کیونکہ یہ بارگاہہ مرحمت عام تر کی ہے کیا اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی بار بار آنے دیا جاتا فرشتوں کو یا بارہ گھنٹے سے زیادہ رکھ نہ دی جاتا تو چونکہ فرشتے تو خربوں بچ جاتے سب کو آنا ہے دربار وصالت میں میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا تو اس لئے سب کی ڈیوٹی بان دی گئی تاکہ قیامت تک سارے فرشتوں کی باری آ جائے لیکن عالی حضرت نے ایک بڑی کمال کی بات کی فرشتے تو معصوم ہیں گناہ بھی نہیں کرتے ان کو زندگی میں ایک بار باری اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بار بار بھلا جاتا ہے اور جتنے دن رہیں مہربانی کی جاتی ہے تو فرماتے معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار ایک بار بلتی ہے معصوم ہے نا معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے ہم جیسے گناہ گار اگر چاہیں مدینہ میں ساری زندگی گزارے تو آقا کی طرف سے منع نہیں ہے ہم ہی چھوڑ کے آجاتے ہیں مدینہ تو بہرحال یہ وہ دربار ہے اس کی اہمیت دل میں ہونی چاہئے مدینہ پاک جانے کی تڑپ بھی دل میں پیدا شفاحت واجب ہو گئی ہم جیسے گناہ گاروں کو گویا شفاحت کا وعدہ دیا جا رہا ہے اب مدینہ نہ جائیں تو کہاں جائیں ان کے در سے دور رہ کر کیا جیئے ہم کیا مریں آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں خوش تصیب لوگ رمضان میں جا رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں رمضان میں عمرہ کی فضیلت پتا ہے آپ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا ہائے ہمیں بھی یہ موقع بار بار نصیب فرما ہے لیکن یہاں جب بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دربارے رسالت کے آداب یہ قرآن بیان کر رہا ایک اور جگہ پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے آپ کو پکار نہ کیسے یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے اشارت فرمایا لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعد کم بعد فرمایا اے لوگو رسول کو پکارنے میں آپس میں ایسا نہ بنالو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے آج اب ایک دوسرے کو نورمل انداز میں پکارتے بگر بارگاہ رسالت میں انداز نہیں ہوگا ہاں اللہ اکبر نبی پاک کو پکارنا ہے تو باعدب انداز سے پکارنا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا امام المرسلین یا رسول رب العالمین یا خاتب النبیین نبی پاک کو بہترین القاب کے ساتھ بکارنا ہے نبی پاک کو نام کے ساتھ نہیں بلکہ علماء کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہاں کئی جگہ پر تختیوں پر لکھتے میں تو یا اللہ یا محمد نہیں یا محمد نہیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے نات میں لکھا ہوتا تو اس کو بھی بدلی کرنا چاہیے یا رسول اللہ یا جب رب عزو جل نے قرآن میں یا ایوہ نبی کہہ کر یا ایوہ مدثر نبی پاک علیہ السلام کو کن خوبصورت ناموں سے پکارا گیا باقی سارے نبیوں کو نام سے پکارا گیا مگر جب رسول پاک علیہ السلام کی باری آتی ہے تو قرآن بھی سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے کہیں رحمت العالمین کہا جا رہا ہے کہیں خاتمن نبیین کہا جا رہا ہے کہیں طاہا کہا جا رہا ہے کہیں یاسین کہا جا رہا ہے ذرا سوچیے کہیں شاہد کہا جا رہا ہے کہیں نظیر کہا جا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی کتنے نام قرآن میں رب نے بیان فرمائے وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا کہ اصل قرآن کو اگر عشق کی نگاہ سے پڑھو ایک تفسیر تو وہ ہے جو علماء نے لکھی ہے ایک دی تاریف وچ سارائی قرآن ہے پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی میں نو سب نالو پیارا تو قرآن دراصل میرے آقا کی شان بیان کر رہا ہے قرآن خود ایک نات ہے سرور کائنات علی سلام کی اب آپ آگے پڑھیں گے انشاء اللہ سنیں گے جب آپ continue بیان میں رہیں گے تو ایسی کئی آیت آئیں گی جہاں رب عز و جل نے گویا نبی پاک کی شان کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کوئی نات سن رہے ہیں آپ خوبصورت انداز دیکھیں اس سے زیادہ کیا نات ہو سکتی ہے کہ دربارے رسالت میں بات کیسے کرنی ہے پکارنا کیسے میرے حبیب علی صلی لفظ کون سے چوز کرنے ہے کون سے لفظ سلیکٹ نہیں کرنے یہ سب قرآن دیفائن کر رہا ہے تو اگر آج بھی اب جب نبی پاک علی صلی کی بات جن کو کہا گیا کہ رائنہ نہ 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 کافروں کا عذاب بھی بیان کر دیا قرآن نے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اس سے پہلے بڑی خوبصورت بات ہوئی کیا فرمایا پہلے ہی بغور سنو میرے حبیب کو بار بار ریپیٹ کیوں کرنا پڑے آپ پیار دیکھ رہے محبت دیکھ رہے پہلے تو بتایا کہ لفظ کون سے یوز کرنا ہے انظر نہ یوز کرنا رائع نہ نہیں کرنا مگر یہ بھی کہا کہ پہلے ہی غور سے سن لو پتہ نہیں کون بات کر رہے کن کا خطاب ہو رہا ہے شاید آپ اس کو فیل کریں کہ کا جز ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو گستاخ ہوگا جس کے دل میں ماد اللہ نبی پاک کے بارے میں مائنس پوائنٹ ہے پھر وہ دردناک عذاب کے لئے تیار ہو جائے پھر بربادی اس کا مقدر ہے بے شک اللہ اللہ کرتا رہے دل میں عشق رسول نہیں ہے تو پھر وہ رب کا نام لینا بھی کام نہیں آئے گا اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میرے آقا ایمان کی جان ہے ان کے بارے میں کسی قسم کی ایک ذرہ برابر پیارے آقا اور ہمارے لئے عدب کا تقاضہ ہے تو اللہ کرے کہ ہم عدب والے بن جائیں اللہ ہمیں گستاخی سے بھی محفوظ فرمائے اور گستاخان رسول سے ہمیشہ دور فرمائے ان صحبتوں میں رہا کرو جو با عدب صحبتیں ہیں کہتے نا با عدب بانصیب بے عدب بد نصیب تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عدب والوں میں رکھے اور جنہوں نے گستاخیاں کی نبی پاک کے دور میں ان کے بارے میں ڈائریکلی پیارے آقا نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے یاد رکھئے حضرت مام الرشید حضرت امام مالک سے گستاخ رسول کی سزا کے بطالق پوچھا تھا تو آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا اے امیر المومنین جس امت کے نبی کو گالی دے دی جائے تو اس امت کو جینے کا کیا حق ہے تو یہ محبت کا بھی تقاضی ہے کہ سرکار علیہ سلام کے بارے میں نہ کوئی بات زبان ایک آیت کو آج ہم نے پروپر طریقے سے سنا کچھ اس کی تفسیر سنی انشاءاللہ اگر آپ پابندی سے آتے رہیں گے ہم کوشش کریں گے قرآنی واقعات کو بھی اپنے ٹاپکس میں شامل کیا کریں گے اور یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر جو رب نے ہم سے بات کی ہے ہم ان آیتوں کو بھی شامل کریں گے کوشش کروں گا کہ جب جب موقع ملے گا جمعے کے دن کا ایک عمل بھی آپ کو بتایا جائے نبی پاک صلی اللہ جو شب جمع اور جمع 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 کی درمیانی رات ہے سورہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو جمع رات اور جمع کے درمیان جو رات آتی ہے اس میں سورہ یاسین پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آخر میں گزارش یہ ہے کہ آشکان رسول کی بڑی پیاری تحریک دعوت اسلامی جس نے سب سے پہلے تو ہمیں اس مسجد کا توفہ دیا اور الحمدللہ دنیا بھر میں چھے سو کے قریب مسجد سال میں دعوت اسلامی بناتی ہے ہزاروں مدارس موجود ہیں لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں دعوت اسلامی کی برکت سے غیر مسلم اپنے اتیات میں اور اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ ویڈیو دیکھنے شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو بیج دے جزاک اللہ